سلام علیکم گوز آپ سب کیسے مید کر تو ہم لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو چلتے ہیں ہم لوگ اپنے ڈائزل کی طرف اور ڈائزل کو آج کھول دیتے ہیں کیوں کہ دھوپ جو ہے وہ بہت زیادہ نکلی ہوئی ہے اور ڈائزل کو ہم لوگ جو ہے کھولنے لگے ہیں تو پہلے میں کر گیا ہتا ہوں کبوتروں کا دروازہ بن تاکہ جو ہے نا ڈائزل کبوتروں کے کیج کے اندر نہاں گھسے اس کو ہم لوگ کر دیتے ہیں اچھے سے بند اور چلتے ہیں اپنے ڈائزل کی طرف اس کو کھولتے ہیں تو یہ دیکھو بھائی ڈائزل کو ہم لوگوں نے کھول دیا ڈائزل کو کھولنے کے بعد ہم لوگ ڈائزل کو لے کے جاتے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے ڈائزل کو باندھ دینا ٹھیک ہے تو ابھی ڈائزل جو ہے نا پانی پی لے گا ڈائزل آؤ پانی پیو تو ڈائزل تھوڑا مستی میں ہے ابھی اس نے بھائی بہوچ گیا مرگے کی طرف چلا گیا ڈائزل ادھر آؤ تو دھوپ نکل ہوئی ہے اس پر جیسے جو ہے نا ڈائزل کو ہم لوگ باندھ دیتے ہیں آؤ ڈائزل آؤ ڈائزل تو دیکھ رہے گائز ڈائزل مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور دوپ بہت اچھے نکل ہوئی ہے ماشاءاللہ سے آؤ ڈائزل کو ابھی ہم لوگ باندھنے والے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈائزل کے کیا رسپونس ہوتا ہے اور ڈائزل گھوم 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 کے مجھے بھی پاگل کر دیتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ میں پاگل کر دیتا ہے ڈائزل کے بہت اُلٹے کام ہے ڈائزل اپ کے دے چلا گیا ڈائزل کو تھوڑا کھلا چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ڈائزل تھوڑا سا بھاگ لے دھوڑ لے تو پھر ہم لوگ اس کو جو ہے نا باندھیں گے ابھی ڈائزل کو میں نے نہیں باندھنا ٹھیک ابھی ڈائزل کھلا ہو گیا تو ابھی ڈائزل تھوڑا سا گھوم لیتا ہے تو ابھی ڈائزل کو تھوڑا سا گھوم لے دیتے ہیں اور اس کو باندھتے نہیں ہیں اور یار میں نے میڈیسن بلی سارا کچھ کیا بہت ابھی تک میرا جو ہے گالا نہیں ٹھیک ہو رہا اور یہ دیکھیں ڈائزل نے پانی پینا سٹارڈ کر دیا ہے حالا کہ ڈائزل کا پانی میں دوسرے برطن میں لے کے آیا تھا بڑٹو ڈائزل جو ہے نا کبوترو پالے برطن میں ہی پانی پینا سٹارڈ ہو گیا اور ڈائزل جو ہے نا سنتا بالکل بھی نہیں میری اور ابھی آ گیا ڈائزل یہ دیکھیں گائز ڈائزل کو میں نے باندھ دیا ہے اور باندھنے کے بعد جو ہے نا میں نے پانی اس کے برطن میں ڈال دیا ہے گرمی بہت زیادہ اور یہ اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا چیزوں کا کیونکہ گرمی کے ویسے یہ ننے منے سے چھوٹے چھوٹے جانور پرندے جو ہے وہ مر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈائزل مانشہ اللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑا بھی ہو گیا اور بہت جلدی اس نے اور بڑا ہو جانا وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ دیکھیں گائز رات کو جو ہے میں اس جوگہ پہ سارے کیج اس طریقے سے بند کر کے رکھ دیتا ہوں اور صبح جو ہے وہ میں اگر دھوم نکلی ہو تو ان کو جو ہے بھائی دھوم میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ جو ہے نا ان کیج کو سب کو بھائی نکالتے ہیں کیونکہ موسم جو ہے نا بہت ہی اچھا ہو رہا ہے دھوم نکلی ہوئی ہے تو سب پرندوں کو جو ہے نا میں ابھی بھائی لے گی جاتا ہوں جی دیکھیں جی گائز یہ والے جو ہے پیرٹ ہے وہ جو ہے اندر راتے ہیں بھائی سب کو میں بھائی لے جاتا ہوں ان کا جو ہے کیج یہی پہ راتا ہے روم کے اندر ٹھیک ہے ان کو بھائی نہیں نکالتے ہیں اور نیکس بریڈنگ پہ یہ کب آئیں گے کب بچے دیں گے اندے دیں گے وہ بھی آپ لوگوں کو بہت جلد بتا دوں گا انشاءاللہ اور ابھی جو ہے نا ان کو ہم لوگ اندر رہن دیتے ہیں ان کو زائر ڈسٹب ہم لوگ نہیں کریں گے کیونکہ اگین یہ بریڈنگ میں بہت جلدی جو ہے نا واپس پھر سے دوبارہ آ جاتے ہیں ایک بار جو انہوں نے بچے دیئے ہیں وہ تو آپ لوگوں کے سامنے بچہ مر گیا اور انڈہ بھی جو ہے نا بیسٹ ہو گیا ہے دو انڈے دیئے تھے اس نے اس پر دیکھتے ہیں کتنے انڈے جو ہے یہ دیتی ہے یہ دیکھیں جی یہ ان کی روٹین ہے یہ مٹکی میں جانا شروع ہو گیا تو اس لیے ہمیں ان سے بریڈنگ لینا زیادہ مشکل نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ رہا ہمارا ڈائزل اور یہ رہے ہمارے دوسرے پرندے جو میں نے دھوب میں رکھ دیا ہیں ون و ون جو ہے میں نے سب کا کیج بائی نکالا ہے اور سب کے کیج ہم لوگوں نے بائی رکھ دی ہیں دھوب کے اندر دھوب جو ہے نا بہت ہی اچھی نکلی گیا ہے سرگودہ میں سرگودہ کا موسم بہت ہی گرم گرم ہو رہا ہے گرمی لگ رہی ہے اور ابھی جو ہے نا سب پرندوں کو میں نے بائی نکال دیا دھوب میں اور یہ بہت زیادہ خوش بھی ہیں دھوب میں تو اگر آپ لوگ کے پاس بھی پرندے اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو دھوپ آپ لوگوں نے لازمی لگوانی ہے ٹھیک ہے اور ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیلٹ کی کتنی خوشی ان کو محسوس ہو اور یہ دھوپ میں آگے کتنا اچھا اور کتنا فریش اور کتنا بول رہے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کا پرندہ بہت بولتا ہے بہت زیادہ آوازیں نکالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے آپ کے گھر میں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ پرندہ آپ کے گھر میں خوش ہونا چاہی اور یہ دیکھو گائے جب میں آیا بیٹیرے کی کیج میں اگین واپس تو میں نے دیکھا یہ دیکھیں جی بیٹیرے نے جو ہے ایک انڈا اور ہمیں دے دی ہے یہ انڈا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیٹیری نے نیا انڈا دیا اور ماشاء اللہ سے کتنا بڑا انڈا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا انڈا ہے اور یہ انڈا جو ہے نا بٹیری نے ہمیں دیا ہے اور یہ انڈا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مٹی کے اندر پڑا ہوئے یہ انڈا تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے اس وجہ سے اس انڈے کو میں نے مٹی کے اندر ہی رکھا ہوئے میں نے اس لئے اس انڈے کو رکھا تھا کہ باقی انڈے بھی جو ہے وہ ہمیں مٹی کے اندر مل جائے اور وہاں پہ ہماری بٹیری جو ہے وہ بیٹھنا سٹارڈ ہو جائے اور بچے نکال لیں انڈوں میں سے ٹھیک ہے اور ایسا نہ ہو سکت تیسرا انڈا بٹیری نے پھر زمین پر دے دیا مٹی رکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا مجھے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ مٹی کے اندر میں نے ایک انڈا خود رکھا تھا اس انڈے کو دیکھ کے پھر بھی اس نے انڈا مٹی کے اندر نہیں دیا اور یہاں پہ اس انڈا دے دیا اور مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ ابھی تک ان میں سے کون سا پیر ہے جو انڈے دینا سٹارڈ ہوئا ہے یا پھر کون سے ہیں جو انڈے دے رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے بلکل بھی نہیں پتہ چل رہا بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی مجھے نہیں پتہ چل پایا کہ یہ انڈے دے کون رہا ہے ٹھیک ہے اور اب اس انڈے کو میں کیا کروں گا وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اب اس انڈ کو کس کے نیچے رکھوں گا یہ بھی بتاؤں گا آپ کو تو کھولتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے دروازہ اور بٹیرے کو کہتے ہیں تھوڑا سا پیچھے ہو جو اور وہ بھائی رک جاؤ اس انڈے کو ہم لوگوں نے اٹھا لیا اس انڈے کو اٹھانے کے بعد دیکھا کہ یہ انڈا کہیں سے ٹوٹا تو نہیں ہے تو یہ انڈا کہیں سے بھی نہیں ٹوٹا یہ انڈا بچ گیا ہے کہیں سے بھی نہیں ٹوٹا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اس انڈے کو ہم لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور کس کے نیچے رکھیں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں تو یہ دیکھیں انڈا اٹھا کے ہم لوگ کہاں تک پہنچ آئے ہیں ہم لوگ پہنچ آئے ہیں اپنے کبوتروں کے پاس ٹھیک ہے یہ انڈا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کس کا اٹھا ہے یہ ہے بٹیرو کا انڈا ٹھیک ہے جو جو میرے چینل پہ انیو ہے جیلی ٹینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں ٹھیک ہے اب اس انڈے کو ہم لوگ رکھ دیتے ہیں کبوتر کے نیچے ٹھیک ہے اور پورر کے نیچےiنے کے neighbour کیوں گا وہ اپنے کو بتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے نا میں انڈہ رکھنے جا رہا ہوں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میرے خیال سے سب سے بیسٹ جو ہے وہ یہ ہے یہ جگہ ہمیں اچھی لگی ہے اور میں کہتا ہوں جی میں اس پیر کے ساتھ جو ہے اس انڈے کو رکھ دیتا ہوں اور ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ہے کبوتر اس انڈے کو پر بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے اور اس انڈے میں سے بچے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے میری بیٹھے جو ہے وہ کم سے کم چودہ پندر انڈے دے گی اور میں سوچ رہا ہوں کہ وہ چودہ پندر انڈوں میں سے بچے میں کیسے لوں کیونکہ بیٹھے جو ہے وہ انڈے کو پر نہیں بیٹھ رہی وہ بچے نہیں نکل رہی تو انتکہ بوتر انڈے دیئے ہوں ہیں ٹھیک ہے تو اب میں جو ہے انڈے اٹھا اٹھا کے ان کے نیچے رکھی جاؤں گا رکھی جاؤں گا تب بھی میرا جو ہے نا مسلاحہ لوگ اور ہم لوگ بیٹھے کے بچے لے سکیں گے � میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو اور بھی ہیں کہ میں اس کے نیچے انڈے اٹھا ہیں میں ہوا اس کے نیچے انڈے دیکھنے اٹھا ہے اور یہ دیکھو اس کبوتر کو یہ دیکھیں جیونک رسی پنچ گئی ہے تو کیا میں صحیح کر ہوں اس کی رسی و گھیں پتہ نہیں کھانا سے دھا گیا اس کو اس نے کرتی دیا اور یہ دیکھو Bernardی لے ہisin۔ انڈرہ انڈرہ اٹھا ہی گیا وہاں یہ آپ لوگوں کو نظر آئے کریں hurt کبوتری کے نیچے انڈا رکھ دیا تھا ٹھیک ہے دو انڈے اس کے اپنے اور ایک انڈا جو ہے وہ بٹے رو گئے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور ابھی انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا یہ انڈا ویسٹ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے وہ سب آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا تو ابھی جو ہے نا ہم لوگ اس کو زیادہ دسترپ نہیں کرتے وہ اپنے کبوتر کا انڈا ہوتا ہے بٹے رو گئے ہلے اس کے نیچے بھی دяют دونوں کے دونوں اپنے انڈے ہیں اس کے نیچے نہیں رکھا اس کے نیچے بھی میں ان PER کا ایک انڈا یا اzeugائی دنیا اور اپنے اسکا اپنے ایجے اس میں سا راکھیں گے بچے نکلتا ہے یا اندی ابھی اور ابھی آپ لوگ دیکھ رہیں کہ prosperous انڈے 10 Child جو اس کے ساتھ میں مکس کی دائیں انڈے بدائیں تو یہ دیکھیں جی مرگیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں آج ان کو کھول دوں بڑ پھر میں سوچ رہا ہوں کہ یار کہیں میری اببو سے بیستی نہ ہو جائے ہم لوگ مرگیوں کو کھولتے نہیں ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میری مرگیاں جو ہے وہ بہت جلدی جو انڈے دینا سٹارٹ ہو جائیں گی اور گرمیاں بھی آگئی ہیں مجھے انڈوں کا فائدہ تو نہیں ہوگا بڑ پھر بھی انڈے دینا سٹارٹ ہو جائیں گی تو یہ اچھی بات ہوگی ہمارے لیے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کمر لازمی کریں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ